بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو بہنو اور بھائیو آپ کا ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل میں میں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی جہاں بھی رہیں اتنے شرہیں اب آدمی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے زمان میں رکھیں دوستو آج میں کچھ سپیشل بنا رہا ہوں آج ہمارے دادہوں کی برسی ہے تو اس سلسلے میں ایک خام چھوٹا سا ختم ملوارے ہیں گھر کی تو آج میں اس سلسلے میں پھوکٹ گار رہا ہوں تو انشاءاللہ ہج میں بناوں گا آلو گوشت تو ریسپی میں آپ کے ساتھ یہ کروں گا جی دوستو ہم نے پتیلہ کے اوپر چڑھا دی ہے اب سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے آئل اور آئل کو گرم کرنے کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں پیاس اور ان کو تھوڑا سا براؤن ہونے تک ہم ان کو بھون لیں گے جی دوستو آئل آپ دیکھ سکتے گرم ہوگی ہم ہم ڈالیں گے اس میں پیاس اچھا پیاس اسے تین کلو گوشت ہے تو میں آپ کو بتاتا چاہوں تین کلو کی گوشت میں ہم کتنے پیاس دالیں گے اگر درمیانی پیاس ہے آپ دس سے بارہ پیاس لیں گے اگر بڑا پیاس ہے تو آپ صرف نو پیاس دالیں گے ایک کے لوگ میں تقریباً تین پیاس ڈالتے ہیں اگر آپ پروڈکشن شوربہ بنا رہے ہیں جی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سلائٹلی براؤن ہو چکے ہیں ہم ڈالیں گے اس میں لسن لسن میں نے لیا ہے چھے ٹیبل سپون یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس کو سلائٹلی براؤن ہونے تک بھول لیں گے جی دوستو یہ براؤن ہو چکے ہیں لسن بھی اور پیاس بھی ہم ڈالیں گے اس میں گوشت اور ساتھ ہم ڈالیں گے ادرک سب سے پہلے ہم ڈالیں گے سب سے پہلے ہم ڈالیں گے اس میں یہ ایکزیکلی 3kg گوشت ہے ہمارے پاس اور اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے ادرک اور اس کو پندرہ سے بیس منٹ اچھی درہ ہم بھول لیں گے جی دوستو یہ اچھی طرح سے ہم نے بھول لیا ہے پندرہ سولہ منٹ ہو چکے ہیں اس کو ہم ڈالیں گے اس میں ٹماٹر ہم نے ان کو گرائنڈ کر لیا ہے ٹماٹر ہم نے لیا ہے پندرہ عدد کیونکہ میں شربہ بنا رہا ہے اس لئے میں نے تھوڑے سے زیادہ ٹماٹر لیا ہے ویسے آپ بارہ بھی لے سکتے ہیں اور ان ٹماٹروں کے اندر میں نے تقریباً داس سے بارہ ہری میرچ بھی ڈال کے گرائنڈ کر لی تھی اب ہم مسالہ بھی اس کے اندر ابھی ڈال دیں گی جو میں آپ بتاتا ہوں آپ کو مسالہ کتنا ڈالیں جی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں نمک ہسبے ذائقہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں تین چمچ سرخ مرچ تین چمچ حلدی ایک چمچ زیرہ تین بڑے چمچ موٹی لائچی تین ادھد دھنیا کٹا ہوا تین چمچ اور کالی مرچ ایک چمچ یہ سارے مسالہ جات بھی ہم اس کے اندر ڈال کے اس کو اچھی طرح بھولیں گے جب تک آئل اس کا نکل لیا ہو جی دوستو آئل اچھی طرح سے آئل چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم ڈالیں گے اس میں آلو اور اس سے چار پانچ مینٹ بھولنے کے بعد ہم اس میں پانی اٹھ کریں گے بعد میں آپ کو میں بتاؤں گا کتنا پانی اس کے اندر ہے جی دوستو آلو ڈالیں گے ہمیں تقریباً پانچ چھ مینٹ ہو چکے ہیں اب ہم ڈالیں گے اس میں پانی پانی آپ اپنی ضرورت کے تحت کم یا زیادہ کار سکتے ہیں لیکن میں نے اس وقت تقریباً دس سے بارہ گلاس پانی ڈالا ہے اس میں اور اب ہم اس کو آلو گل جانے تک پکا لیں گے ڈاک کے جی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل بلکل ریڈی ہو چکا اب ہم اس پہ لاز میں ڈالیں گے دھنیا جی دوستو یہ ہے اس کی فائنل لک اس پہ میں نے لاس پہ ڈالا ہے دھنیا اور ہیری مرچ تو پلیز مجھے ضرور فیڈبیک میں اور کمنٹس میں بتائیے گا کہ یہ آپ کو کیسی لگی ہے جی پہرے دوستو اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز پروگرام کو لائکن سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبانا مت بولیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کون ٹائم ملے دوستو آپ دیکھ سکتے ہوں گے میرے آدم میں یہ انجیر ہے ہمارے گھر میں یہ انجیر تھا بھی پودا لگا تھا ابھی اس پہ لاسٹ جو کچھ انجیر رہ گئے ہیں باقی تو سارے ہم نے کچھ کھا لیاں کچھ پرندوں نے کھا لیاں بل بل وغیرہ دی یہاں پہ تو الحمدللہ کافی مزے گئے تھے جی دوستو اس ہی کے ساتھ اپنے دوست اپنے مذہبان کو اجازے دیجئے گا خوش رہے ہیں خوشیاں بانٹے ہیں بہت سارا خیار ہی گا اللہ